دنیا کے بہت سے ملکوں میں والنٹائنز ڈے منائے جائے گا امریکہ میں اب لوگوں کی دن میں دل تسبیق کم ہو رہی ہے نیشنل ریٹیل فیڈویشن کے مطابق آج 60 سال پہلے 18 سے 54 سال کی عمر کے تقریباً 70 پیسے زمدی کی یہ دن مناتے تھے لیکن آج جتناسب گھٹکے 50 پیسے پی قریب آ چکا ہے محبت کے نام پہ منائے جانے والا یہ دن پاکستان میں متنازہ ہے اس سال ایگریکلٹر یونیورسٹی فیصلہ باد میں یہ دن سسٹرز ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے لہور سے سمن خان جائزہ لے رہی ہیں کہ نام بدلنے سے کیا بدلتا ہے یونیورسٹی آف ایگریکلٹر فیصلہ باد کی انتظامیہ کے جانب سے ویلنٹائنز ڈے کو اس پر سسٹرز ڈے کے طور پر منائے جا رہا ہے مخیر حضرات کے تاؤن سے انتظامیہ پانک سو سکاپس کا بندوبست کر کے انہیں بہن بننے کی خواہش مند طالبات خواتی رسالتا اور عملے میں تقسیم کر رہی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ادارے میں طالبات کے احترام کو کتنی اہمیت دیت آتی ہے یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان میں ویلنٹائنز ڈے کو مقامی روایات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں کسی اور نام سے منایا جا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی مصفی سیاسی جماعت جماعت اسلامی اس سے پہلے چودہ فروری کو حیاء دے مناتی رہی ہے اور مختلف شہروں میں ان سماعت کے رکن مصاہرے بھی کرتے رہے ہیں مگر کسی مقصود ان کا نام بدلنے سے کیا سوچ بھی بدلتی ہے جن انہیں چھوبر لگانا وہ اپنا کریں گے اور ایک دن گزاریں گے پوسٹ بغیرہ سوشل میڈیا پر چل جائیں گی وہ لوگ ٹیٹ کر دیں گے یونیورسٹی انہمی بس کہ ہم لوگا نام ہو شاید کہ ہم لوگا یو اے ایف نے بہت اچھا کام کی ہے بہت سال بات کو سسٹر سے منانے پر تو کوئی اعتراض نہیں بگر ان کا کہنا ہے کہ مردوں کا رویہ اصل مسئلہ ہے جو ہجاب یا دوبتے تقسیم کرنے سے شاید نہ بدلے مرد کا رویہ ہوتا ہے حراسل ہوتا ہے تھوڑا حراب والی لگی ہے تو پھر بھی ان کا وہ ڈیپ ٹی افضل کرتے ہیں تو مطلب کی سوسائیٹی سے یہ چیز ختم کرنی ہے کہ عورت کے خود کو سکیور فیلن کرتی جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے ٹریکٹیکل ہی پوسٹ بغیرہ لیں گے اور باقی ایک دن کی بات ہے باقی ٹرے سیسٹی فور ڈیز ہیں تو اس کے لیے پھر سے وہی چیزیں ہوں گی چودہ فوری سے متعلق ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں ایک مقصود دل پر کون کیا کرتا ہے یہ فیصلہ انفرادی ہونا چاہیے یا استعمائی اسلام آباد ہائی کوڈ 2017 میں ویلنٹائن سکے کو غیر اسلامی قرار دے کر عوامی اور سرکاری سطح پر اسے منانے پر پابندی آئیت کر چکی ہے سمن خان مول سپ امریکہ فیصل آباد